موسیقی جی جناب ونس اگن ویلکم بیک آفٹر او بریک اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت سا کلام ہم نے ہمارے لیجنڈ ناصر کازمی ساہت کی آواز میں خود ان کا کلام سنا بہت ہی خوبصورت لیرکس تھے سب کچھ اور اسی طریقے سے ابھی ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور انہی کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان کی فورٹی نائنٹ برسی ہے تو ہم نے آج کا جو پروگرام ہے ان کے نام کیا ویسے تو ہم انہیں بھول نہیں سکتے نہ ان کے کام کو بھول سکتے ہیں لیکن آج شدت سے ان کو یاد کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام رکھا ہے اور اسی حوالے سے اپنے مہمانوں کو بھی بھولایا ہے تاکہ ہم ان کے زندگی کے ہر پہلو کو آج آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرسکیں تو سب سے پہلے میں ملا آپ لوگوں سے ملوانا چاہوں گی جہاں ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں ہیس ایک گریٹ پویٹ اور ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا بھی ہے ریسرچ بھی کیا ہے لکھا بھی ہے تو ان سے ان کے حوالے سے ہم بہت کچھ جان بھی سکتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں منظر نقوی صاحب اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آج کے خاص موقع پہ اور اسی قصہ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ بھی انہوں نے ناصر کازمی صاحب کو بہت کلوزلی پڑھا ہے لکھا ہے اور ہیز اگریٹ پویٹ ایز ویل اور رائٹر بھی ہیں تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں محبوب زفر صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ بہت نایت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لے کر آئے ہیں اسی قصہ جو ہماری اگلی مہمان ہیں وہ بھی ایک بہت خوبصورت شائرہ ہیں بہت انداز ان کا بیان کرنے کا بات کرنے کا بہت ہی پولائٹ بہت خوبصورت ہے اور آج وہ بھی ہمیں اسی حوالے سے بہت کچھ بتائیں گے ان کی زندگی کی ان کی شائری کے مختلف پہلوں کے حوالے سے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمیرہ شفاق اسلام علیکم جی بہت شکریہ ظاہرے کہ ناصر کازمی اتنے بڑے شائر ہیں کہ ان کے حوالے سے لکھنا ان کو پڑھنا ایک اردو عدب کے استاد کی حیثیت سے اردو عدب کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ بہت خوشگوار بہت خوبصورت لگا کیا بات ہے کیا بات ہے اسی کے ساتھ اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے بہت خاص مہمان ہیں کیونکہ جن کے اوپر ہم نے یہ پروپر آج کا شو رکھا ہے ان کے وہ پوتے ہیں گرانڈ سن ایک لوتے اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے گھر میں ہی اس طرح کا محول ہوتا ہے اور آپ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز ضرور شامل ہو جاتی ہے انہوں نے بھی شائری کی ویسے تو وہ انجینئر ہیں لیکن اتنا بڑا نام ایک لیجنڈ کا نام جب ان کے نام سے جڑا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو سامنے ان کی زندگی میں ان کی شخصیت میں وہ پہلو نظر آ ہی جاتا ہے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ارتضا حسن صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہونے والا ہے کیونکہ ایک بہترین شائری کی دنیا میں اگر نام دیکھا جائے تو بہت ہی نامور اور میرے خلصے آج کل کی جنریشن بھی انہیں بہت خوب پڑتی ہے اور لکھتی ہے ان کے لئے منظر صاحب آپ سے آغاز کروں گی ان کی زندگی کے بہت مختلف اور خوبصورت پہلو ہیں ان کی شائری کے حوالے سے ان کے فن کے حوالے سے ان کی مختلف زندگی کے جو پہلو ہم جانتے ہیں آپ ان کے کون سے ایسے پہلو پہ ان کی شخصیت کے پہلو پہ آپ نظر ڈالیں گے دیکھیں ناصر قاظمی ایک شائر ہیں اور ایسے شائر ہیں جو آپ ایک لیجنٹ کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی شائری اور ان کی زندگی مختلف نہیں ہے انہوں نے وہ شیر کہا جو انہوں نے اپنی زندگی میں جس کے ساتھ لیو کیا اور اس کے ساتھ رہے ان کے تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ ہمیں احساسات جو ہیں ان کی شائری میں نظر آتے ہیں بالکل ناصر قاظمی کی جو پہلی کتاب شائع ہوئی وہ برگے نئے ہیں اور یہ انیس سو باون میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد سے پوری زندگی ان کی دوسری کتاب نہیں آئی اور وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ جو ہم جب دیوان ان کی دوسری کتاب ہے جو ان کی وفات کے بعد انیس سو بہتر کے بعد شائع ہوئی باقی ساری کتابیں انیس سو بہتر کے بعد شائع ہوئی تو وہ جو پیریئر تھا وہ ایک ایسا پیریئر تھا کہ جس میں انہوں نے خاموشی سے متائلہ کی اور آپ سب جانتے ہیں عدب کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک انٹی غزل تحریک چل چکی تھی اور اس انٹی غزل تحریک میں جو شعورات ہیں ان کے اوپر غزل کے شعورات کے اوپر خاص طور پر یہ آتا تھا کہ یہ ایک ڈیٹس ان فیر غزل مر چکی ہے اب اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے تو ناصر کا آدمی نے خاموشی اختیار کی لیکن اس خاموشی کے پیچھے جو ایک توفان تھا جو ایک اندر کیفیات تھی محسوسات تھے وہ شاعری کی صورت رونما ہو رہے تھے وہ اس کو بیان کر رہے تھے لیکن کتاب نہیں لا رہے تھے تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جب دیوان آیا تو اس کی تمام غزلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اس تحریک میں لوگوں نے غزل کی موت کا اعلان کیا تھا تو ناصر کا آدمی کی غزل نے یہ بتایا کہ غزل ایک ایسی سنف ہے کہ جس کو موت نہیں آ سکتی وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور اس وقت زندگی کے نئے نئے پہلو آتے تو ناصر کا آدمی نے اپنی شاعری میں اپنی غزل کی شاعری میں چھوٹی بہریں استعمال کی اور بڑی بہریں بھی استعمال کی ان کا اپنا کہنا ہے کہ جو خیال ہوتا ہے وہ اپنی بہر خود لے کر آتا ہے اور وہ خود اس کا چوئیس کرتا ہے کہ میں نے کونسی بہر میں شیر کہنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ناصر کا آدمی کے حوالے سے یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ وہ ایک چھوٹی بہر کے شاعر ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں لیکن ان کی جو بڑی بہر کی غزلیں جیسے وہ کہتے ہیں گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانو سج نبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر وہ تیرہ شاعر وہ تیرہ ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کے ذریعے تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو فارم ہے بہر کا انتخاب ہے وہ خیال لے کر آتا ہے اور وہ احساسات جو ہے وہ غزل میں خیال لے کر آتا ہے اور اس میں جیسے ان کی ایک اور غزل ہے کہ تیرا دل ہو درد سے آشنا تو یہ نالا غور سے سن ذرا بڑا جانگسل ہے یہ واقعہ کہ فسانہیں جب وہ کہہ نہیں یہی شیر ہے میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے آفیت تیرے کاسا ہے شب و روز میں میرے کاسا ہے شب و روز میں تیرے کام کی کوئش ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جو آہنگ ہے وہ انہوں نے بڑی بہر میں بھی استعمال کیا اور چھوٹی بہر میں جو کیفیات تھی فیلنسی دل لڑکنے کا سبب یاد آیا یا دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی یا گلی گلی آپ نے ان کی زبانے کی زبانی میری آدمی شیح پیارے رستہ دیکھ کے چل تو وہ جو ان کے فن میں جو پہلو تھے بے شمار جو انسانی پہلو تھے اصل میں وہ فرد سے اجتماعیت کی معاشرے کی طرح جاتے ہیں اور وہ ذات سے کائنات کے سفر کی طرح جاتے ہیں داخلی کیفیات کو وہ خارج پہ اور خارج سے جو چیزیں کنسیو کرتے ہیں وہ تخلیقی صورت میں پھر وہ باہر واپس خارج کو پلٹاتے ہیں ان کی غزل کے علاوہ دیوان کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے اردو شاعری میں جسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا اور جس کو سب نے تسلیم کیا پہلی بارش پہلی بارش کی جو غزلے ہیں وہ مسلسل غزلے ہیں اور جو نظم کا غزل کے آہنگ میں نظمیاں پہلو ہے میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا تو یہ وہ وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر ایک مختلف غزلیں آتی ہیں تو ناصر کازمی کی اس تجربے کو بنیاد بنا کے بہت سے شہرانیں اس کا تطبق کیا اس میں کہ آج کے بہت جو اہم شاعر یا مشہور شاعر ہیں جن کا بڑے شاعروں میں بھی تذکرہ ہوتا ہے اصل میں وہ ناصر کازمی کے تجربے کی ایکسٹینشن تھے اور ان کی شناخت اسی تجربے کی ایکسٹینشن سے ہوئی اور پھر دیکھیں لسانی اعتبار سے ہم اگر دیکھے جائے لسانی تشکیلات کے حوالے سے تو شیر جو ہے وہ لفظ جو ہوتے ہیں شیر کے مصرے میں وہ موتیوں کی طرح ہوتے ہیں اس کو چننا پڑتا ہے بلکل ذرا سا بھی ایک ٹوٹا ہوا موتی یا ترڑی ایڑ والا موتی آئے دے تو وہ بد نمہ لگتا ہے ناصر کازمی نے اپنی پوری شاعری میں چھوٹی بہر کی غزلیں جو ہیں جو آپ سنتے ہیں میرا خیال ہے وہ آج شاعر ہیں اس وقت برے صغیر کے جن کا کلام سب سے زیادہ جو ہے وہ موسیقی کے ساتھ گایا گیا ہے اب یہ جو ہر شاعر کے اندر ایک موسیقی ہوتی ہے اس موسیقی کا ریفلیکٹ جب خارج پہ پڑتے تو لوگ اس کو پک کرتے تو ناصر کی غزلوں میں ناصر کازمی کی غزلوں میں ہمیں وہ زبانوں بیان بھی نظر آتا ہے سادہ زبانوں بیان ہے جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناصر اردو غزل کے حوالے سے جدید غزل کے بانی کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں بلکل تو ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتا کام ہے ان کی نظموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نشات خواب اور سور کی چھایا اگرچہ وہ ایک ڈراما تھا لیکن وہ اس میں کریکٹر جو ہیں وہ کریکٹر جو ہیں وہ بہر میں بات کرتا ہے عبدالل وہاں ایک کریکٹر ہے تو وہ فیلن 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 کی بہر میں وہ پورا مقالمہ ادا کرتا ہے تو ناصر کا آدمی کی حوالے سے ہم جب یہ نشات خواب کی اب وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ایک انٹی غزل رویہ تھا تو اس میں انہوں نے تین نظمیں بھی لکھی نشات خواب لکھی شہر غریب لکھی اور ایک مسافر سمدن وہ ذہن میں پورا نام نہیں آ رہا ان نظموں کو جب انہوں نے پیش کیا لوگوں کی وہ خاموش ہی چھائی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ اس وقت موضوعات دیکھ کے نظمیں لکھوائی جا رہی تھی وہ نظمیں جو ہیں وہ جب سامنے آئیں تو وہ اس میں ایک نشات خواب کی اس کا شعر میں آپ کو سنا جاتا ہوں کہ وہ اس میں کافیہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ مسنوی کی حیت میں ہے غزل کی فارم سے وہ نظموں میں آئے تو آگے بات کریں گے بلکل بلکل آج کا تو ہمارا پورا پروگرام ہی انہی کے اوپر ہے تو میرے خیال سے ہمیں یہ چھوٹا ہی پڑ جائے گا ان کا ذکر کرنے کے ان کے کلام کے حوالے سے بات کرنے پر محبو صاحب ان کے کلام کے اگر حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو جو ان کے کلام کی نویت تھی وہ کس طرح کی تھی اور اگر ہم دیکھیں اردو زبان میں اس کا کیا ایک رول تھا یا اس پہ اثر کس طرح سے کیا تو وہ ضرور بتائے گا سمرہ سب سے پہلے تو میں ای ٹی وی کو اور آپ کی اس پروڑام کو واقعتاً بہت شکریہ بات دیتا ہوں کہ ہم اس پروڑام میں ایک لیجنڈ فورٹ کو یاد کر رہے ہیں جو خود ہمارے لیے بہت عزت کی اور عزاز کی بات ہے بلکل تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع فرہم کیا آپ لوگوں نے اچھا دیکھئے کہ ناصر کازمی جو ہیں وہ جدید اردو غزل میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم اور بڑا معتبر حوالہ ہے ان کے ذکر کے بغیر اردو غزل جو ہے اس کا ذکر مکمل نہیں ہوتا تھی اچھا کیا میں پاکستان کے بعد جیسا کہ انہوں نے منظر نے بھی کہا کہ جو نسل ہمارے سامنے آئی ان میں ناصر کازمی سب سے زیادہ نمائع اور مستند شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اچھا انہوں نے غزل بھی لکھی انہوں نے نظم بھی لکھی انہوں نے تراجم بھی کیے انہوں نے فیچر بھی لکھا انہوں نے ڈرامی بھی لکھے مگر ان کا جو غزل جو ہے وہ ان کا بڑا بڑا حوالہ ہے بڑا معتبر حوالہ ہے اچھا کیا میں پاکستان کے بعد جس کا ذکر تھوڑا سا منظر نے بھی کیا ہے ایک خاص معاشرتی حالات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نظم کے مقابلے میں غزل اپنا مقام و مرتبہ کھو چکی تھی ٹھیک ہے نا اور غزل تو اس طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ جیسا کہ منظر نے یہ کہا تاکہ بعض نقادوں نے تو اس کی موت کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ غزل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے نظم کے مقابلے میں غزل اپنا مقام و مرتبہ ایک طرح سے کھو چکی تھی بلکہ بعض نقادوں نے تو اس کی باقیادہ موت کا اعلان جیسے ابھی منظر صاحب نے بتایا تو پھر ناصر صاحب کا کرنامہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس مرحلے پر غزل کی تجدید کی یعنی اس کو ریوائیول جو ہے غزل کا انہوں نے کیا اور اس میں ایسے امکانات داخل کیے جو نہ صرف شاعری کی روایت میں خوبصورت اضافہ بنے بلکہ جو آنے والے زمانے ہیں ان میں غزل کے زندہ رہنے کا جواز بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ناصر قادمی کی غزل کی امیت سمرہ اس لیے بھی ہے کہ ان کی غزل ان کی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ سچی اور مو بولتی تصویر ہمارے سامنے لے کر آتی ہے ناصر صاحب کے نزدیک شیئر کہنا اور سانس لینا ایک سمان ایک ہی عمل تھا اور وہ غزل پہ اتنا زیادہ جو ہے ان کا فوکس تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز میں اتنی تبانائی ہے اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے مواثرین میں نہ صرف منفرد و ممتاز دکھائی دیتے ہیں بلکہ آج بھی اسی دلچسپی سے اسی توجہ سے اور اسی نحماق سے ان کو پڑھا جاتا ہے ان کو جنا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے بلکہ اچھا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ناصر کادمی صاحب کو میر جدید بھی کہتے ہیں یعنی میر صاحب یعنی جو جیسے میر صاحب کے ایڈوانس اورجن اوہ کمال ہاں تو میر تو اردو کے بہت بڑے شائر تھے بلکہ اور ناصر کادمی صاحب جو ہے وہ انہیں بھی میر کہا گیا تو یہ یعنی کتنی بڑی 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 بات تھی تو ان کی شائری بھی جو ہے وہ لطیف انسانی جذبات کی میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی کرتی ہے کادمی صاحب کی بھی اچھا انہوں نے ناصر کادمی صاحب نے فارٹی سیون یر دیکھی ان کی عمر سی کل میں سمجھ دیکھی انہوں نے اتنی کم عمر میں اتنا لکھا ہے اور ایسا لکھا ہے کہ آپ اس کا فراموش کر ہی نہیں سکتے بے شک بے شک تو دیکھی کہ انہوں نے یہ اپنے دن کے کے یہ سارا حصہ یہ پیائے خانوں میں اور رات کی کہانییں سناتے ویران سڑکوں پر رجگے کرتے ہوئے گزارا اور ان کی جو بہترین غزلیں ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں رجگوں کا نچوڑ ہیں جو انہوں نے ان سارے مرلوں میں کی ہیں اچھا پھر انہوں نے اس میں چھوٹی بہر کے خوبصورت پیرائے میں لکھی جو ان کی غزلیں ہیں اور ان کے جو استارے ہیں وہ ان کی شائری کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں دیکھیں جیسا کہ منظر نے بتایا ان کا جو پہلا مجموعہ ایک کلام تھا وہ انیس سو چوون میں شائع ہوا جی ٹھیک ہے باون 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 اچھا انیس سو باون میں شائع ہوا ٹھیک ہے اچھا پھر ان کے بعد پہلی بارش رشات خواب دیوان اور سرکی چھایا یہ ان کی پھر ان کا مضامین کا ایک مجموعہ آیا تھا جو بڑی اہمیت کا حمل ہے خوشک چشمے کے کنارے یہ جو ہے اس نے جو نصر کے جو لوگ تھے ان سے بے پناہ ڈاد حاصل کی تو پھر ناصر صاحب جو ہے وہ معروفت بی رسالوں میں میرے خیال میں اور آکے نو میں ہمائیوں میں اور خیال کی بھی انہوں نے پیدارت کی اور وہ آخر میں ریڈیو لاہور سے بطور اسٹاف وہ ایڈیٹر میرے خیال میں وہ اس سے منسلک رہے اور وہ آخر وقت تک اس کے ساتھ رہے تو ان کی غزل جو ہے ان کا جو کلام ہے وہ ایسا ہے میں سمرا کہ وہ کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا بلکل صحیح بات ہے بہت خوبصورت یہ بات تھی اور اسی کو تھوڑا سا لے کر میں آگے چلوں گے ڈاکٹر میرے آپ کی طرف آوں گی اگر ان کی شاعری ہجرت کے حوالے سے میں اگر اس بات کا ذکر کروں تو وہ جو پہلو تھا اسے آپ کس طرح سے بیان کریں بہت شکریہ اس میں ہجرت کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت ان کا پہلا تجربہ ہے جس میں وہ خود ہجرت نے ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت سے وہ شامل تجربہ ہے خود انہوں نے امبالہ سے ہجرت کی اور پھر ہجرت کی وہ روپ پہ دیکھے جو انسانی زندگیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں خود ناصر کازمی جب یہاں پر تشریف لائے پاکستان میں تو ابتدا میں انہیں جو گھر ملا جس طرح سے ان کو جو مقام بھی حاصل تھا انہیں اور جو ان کا بنتا بھی تھا ایک طرح سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو جس طرح سے حصہ ملنا چاہیے تھا اس کی نسبت انہیں بہت کم اور بہت عارضی سا ایک گھر ملا جو کہ ان کی احسیت کے مطابق بہت کم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہجرت کو ایک شکایت کے لہجے میں نہیں کہا وہ ہجرت کے لیے ایک بڑا ان کا خوبصورت ایک مشہور فکرہ ہے وہ ان کے اپنی اس میں ہے فرماتے ہیں کہ ہجرت کے کئی مسائل بھی ہیں لیکن ہم ایک نئے ملک کے وارث بھی تو ہیں اب اس کے اندر ایک امید کا پہلو بھی تھا کہ ایک نئے آنے والے جہاں مسائل کے لیے شکوا کنا تھے لیکن اس کے علاوہ وہ اس کے علاوہ وہ جو ہے اس میں ہجرت کو وہ ایک نئے ملک کے وارث سمجھتے ہوئے ایک جیسے گھر کے آلام بھی ہوتے ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ گھر کے ایک فرد کی طرح سے ان میں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے اون کیا پاکستان کو ہجرت کے حوالے سے ان کے شائری کے نمائی موضوعات میں ہجرت کو کہا جاتا ہے لیکن چونکہ شائر تخلیقی تجربہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی زندگی کا ہی ایک اتنا بڑا تجربہ ہے کہ اس کو ان کی شائری کا موضوع بننا ہی بننا تھا بننا ہی لیکن اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے ناصر کازمی کے حوالے سے میں ضرور یہاں پر اس کے نشان دہی کرنا چاہوں گی کہ صرف ہجرت کا موضوع ایسا ہے جو پاکستان میں ریلیونٹ تھا دیکھا جائے تو ہندوستان میں وہ موضوع اس وقت ریلیونٹ نہیں تھا لیکن ناصر کازمی کے شائری کی سچائی ناصر کازمی فن کی شدت اور اس کی آپ سمجھیں کہ اس کے ایک آلہ پن ایسا تھا کہ وہ موضوع ہجرت جنہوں نے نہیں بھی کی تھی اس ملک میں بھی اس خطے میں بھی وہ موضوع اتنا ہی ریلیونٹ ہوا اور ناصر کازمی کو بے حد شورت ملی ہندوستان میں بھی انہیں بے حد پذیرائی ملی اچھا گر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کی کوئی پسند دیدہ کوئی کلام کوئی غزل جو آپ کو بہت پسند ہو وہ کون سا ہوگا ان کے سارے ہی کلام ماشاءاللہ اتنے بڑے جو ہیں آرٹسٹ نے پیش کیے ہیں اس میں ان کے جذبوں سے بھرے ہوئے کلام دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو خود سن رہے ہیں آج ہم ناصر کازمی صاحب کی فورٹی نائنٹھ برسی سیلیبریٹ کر رہے ہیں پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں لیکن یہ وہ یادیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی کبھی مدھم نہیں ہو سکتی ہر جنریشن میں یہ اسی طریقے سے یاد کی جائیں گی ان کو ویسے ہی پذیرائی ملے گی میں ارتضاء صاحب آپ کی طرف آؤں گی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا لیجنڈ کا نام ہے اور جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خون میں جو ایک سلسلہ چلتا آرہا ہے ان سیسٹر سے وہ کئی نا کئی موجود ہوتا ہے تو آپ نے بھی کی تو انجینئرنگ لیکن شاعری کا بھی آپ کو شوق رہا لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی شاعری میں آپ نے کتنی تغدو کی اس لیول پر آنے کے لیے جہاں آپ کے دادا تھے اور کتنا مشکل ہوتا ہے اسی لیول کو منٹین کرنا بہت شکریہ سمرا سب سے پہلے تو اے ٹی وی کا اور آپ کے انٹائر ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے شاعر کو یاد رکھا اور ہمیں مدو کیا نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ میں اپنے تمام خاندان کی طرف سے جو ناصر کازمی سے منسلک ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی طرف سے بہت مشکور ہوں جہاں تک آپ نے سمرہ بات کی کہ پہلی بات کہ یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہم ناصر کازمی سے منسلک ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے جس کا احساس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور شاعری کی جہاں تک بات ہے میری رائے آپ پوچھیں تو میرے حساب سے شاعری ناصر کازمی پہ ختم ہے کیا بات ہم تک بندی کر لیتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا کیونکہ یادوں کا ایک سیل ہے ایک سمندر ہے جو اس وقت مجھے یاد آرہا ہے جو بچپن سے ہم نے جس طرح ہم نے جیا ہے ناصر کازمی کو آج تک جیتے ہیں بچپن میں مجھے یاد ہے میں اپنا سب سے پہلا جو ناصر کازمی سے شناس آئی ہے میں نے اپنی زندگی میں ان کو تو دیکھا نہیں میری پیدائی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن جو سب سے پہلا مجھے واقعہ یاد ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر میں ہی موجود تھے اور ان سے کہا گیا کہ ناصر کا کوئی شعر سناو تو میری عمر غالباً تین چار برس کی ہوگی تو میں نے ایک شعر پڑھ دیا کہ شام سے سوچ رہا ہوں پاپا چاند کس شہر میں اترا ہوگا تو ہمیں بچپن سے جیسے سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا نام نہیں لیا کرتے تو اس وقت میں نے ان کے نام کی جگہ جس نام سے ہم ان کو پکارا کرتے تھے پاپا ہم نے وہ لگا جی تو یہ ایک بالکل بہت میرے بچپن کی ایک یاد جو مجھے رہتی ہے جہاں سے ناصر سے شنہ سائی کا آغاز ہوا اس کے بعد میرے والد صاحب نے حسن سلطان قازمی وہ شاعر ہیں میرے تایا باصر سلطان قازمی وہ بھی شاعر ہیں پروفیسر ہیں گرامانگار ہیں تو ان لوگوں نے بڑی تربیت کی اور آج تک کر رہے ہیں آج تک ہم سیکھ رہے ہیں ہم تفلانے مکتب ہیں اور یہ سفر جاری رہے گا کچھ جہاں تک آپ نے بات کی تو میں نے کچھ ضرور لکھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بلکل کیوں نہیں نظر ناصر ایک غزل جو کہ چاہیے جس کو دماغے شاعری چاہیے جس کو دماغے شاعری خون سے سینچے وہ باغے شاعری اور اس کی آنکھوں کی چمک سے آج تک جل رہا ہے یہ چراغے شاعری اور حادثہ یہ ہے ہمارے باب میں حادثہ یہ ہے ہمارے باب میں توڑ بیٹھے ہیں آیاغ شاعری بہت اچھا حادثہ یہ ہے ہمارے باب میں کیا کہنے توڑ بیٹھے ہیں آیاغ شاعری اور ایک اور شیر اس میں یاد آرہا ہے کہ بڑھ گئی ہے اس قدر فکرِ معاش بڑھ گئی ہے اس قدر فکرِ معاش اب دھوان دیتے ہیں داغِ شاعری بڑھ گئی ہے اس قدر فکرِ معاش اب دھوان دیتے ہیں داغِ شاعری اور آخری شیر اس کا کہ ساتوان در کھول دیتا وہ اگر کیا کہنا ہے ساتوان در کھول دیتا وہ اگر ختم ہو جاتا سراغ شائری بہت شکریہ کیا وہ استفادہ کیا یہ ناصر کازمی کا ہی ایک شیر ہے اسی سے ایک ترکیب کہ آج کی رات نہ سونا یارو آج ہم ساتھ وانتر کھولیں گے تو اسی سے میں نے مستعر لیا کیا بات ہے کیا بات ہے ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو کوئی منٹور کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی استاد آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائے آپ کے کام میں آپ کو مزید تراشے تو آپ کے گھر سے ہی جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر تو آپ کو اس رسی کو پکڑنا ہی تھا بے شک تو اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو آپ کا سلسلہ رہا آپ کی فیملی میں اور بھی لوگوں کو انٹرسٹ ہو پویٹری کی طرف آنے کے لیے اپنے دادا سے انسپریشن حاصل کر کے آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے اس میں آپ کی آگے دیکھ جی بالکل جیسے میں نے ذکر کیا کہ ناصر کازمی کے دو بیٹے ہیں باسر سلطان کازمی جو انسو نوے سے برطانیہ میں مقیم ہے اور حسن سلطان کازمی جو میرے والد صاحب ہیں تو دونوں پروفیسر شائر دیب ڈراما نگار اور اپنا سلسلہ انہوں نے پبلشد پویٹس ہیں دونوں کی کتب شائع ہو چکی ہیں تو اس سلسلے کو تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور ایک جیسے مجھے کچھ یہ بھی یاد آ رہی ہیں کچھ چیزوں میں تھوڑی سی میں ہسٹری بھی ایڈم نے ہجرت کے حوالے سے کچھ بات کی ناصر کازمی نے اصل میں ہجرت پاکستان بننے سے پہلے کر لی تھی اچھا یہ بھی ایک مدر انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اگر میں آپ کو تواریخ کے حساب سے بتاؤں کہ ناصر کازمی کے پیدائش انیس سو پچیس میں امبالا میں ہوئی جو موجودہ ہندوستان میں ہریانہ میں ہے اور اس انیس سو انتالیس میں میٹرے کا امتحان پاس کر کے وہ لہور آ گئے اچھا اس دور میں آپ کے علمے ہوگا کہ جب دہلی سکول آف تھوڑ اور لکھنو سکول آف تھوڑ یہ جب ٹرانسزیشن ہوئی اسکول آف تھوڑ کی تو موڈرن پاکستان میں ایک لہور گڑ بنا شائروں کا اور ایک کراچی تو لہور ان کی ہی 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 اور پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا ایک ٹرانک تھا مجھے با جی بتایا کرتے ہیں کہ با جی ہم اپنی دادی کو کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا گیا تھا میں ان کو پنی ماں کا درجہ دیتا ہوں انہوں نے میری پرورش کی پڑھائی لکھائی اور انہوں نے خاص توجہ دی اس چیز پہ تو انہوں نے بھی بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا ٹرانک ہوتا تھا جس کے اوپر ایک شیر حالی کا لکھا ہوتا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو یہ لے کے وہ لہور آگے لہور میں آ کر گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں انہوں نے داخلہ لیا اور ہوسٹل میں دو کمرے انہوں نے لیے ایک اپنے لیا اور ایک اپنے دوستوں کے لیا اور اس دور میں بڑے نازو نیم سے میں پلے والد صاحب والدہ ان کے والد صاحب سوبیدار میجر تھے امبالا چھاؤنی میں تو اس دور میں بھی گھوڑا بھی ملاوا تھا جیب بھی ملی بھی تھی تو آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں امبالا کے وہ سب انہوں نے اپنے گھوڑے پہ دیکھے جیب پہ دیکھے تو لہور آ کے یہاں پہ ایک شائروں کا پوری ایک منڈلی تھی شائروں کی اور ناصر بہت ینگ تھا سولہ سال کا شہر میں آ کے ایک مشاعرہ ہوا اسلامیہ کالج میں اور اس میں انہوں نے اپنی برگے نئے جس کا بھی ذکر محبوب صاحب نے اور ادھر صاحب نے بھی کیا اس کی پہلی غزل ہی ہے جو انہوں نے وہاں پڑھی اس مشاعرے میں کئی بڑے شائر اس دور کے موجود تھے اور وہ غزل تھی کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس دور میں ایک نوجوان اور وہ موضوعات کیا سیلیکٹ کر رہا ہے ورنہ اس دور میں رومانویت اور اس طرح کے موضوعات بہت زیادہ تھے اور غزل پٹ چکی تھی تو اس میں جدید موضوعات کو فروغ دیا ناصر کازمی نے اور یہ غزل پڑھی اور بتایا جاتا ہے کہ یہ غزل تین دفعہ سنی گئی اور اس کے بعد مشاعرہ ختم ہو گیا صحیح اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جی مشاعرہ لوٹ لیا گیا اور لوگوں نے اور سمرہ دیکھئے اس غزل میں یہ شیر بھی ہے سمرہ کہ اے دوست ہم نے تر کے تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی واہ واہ کیا بات ہے یہی چیز کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے منظر صاحب آپ کی طرف آؤں گی جو جدید موضوعات کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے تو تھوڑا سا اس کو اور ہمیں ذرہ ڈیٹیل میں بتائیں کہ اور کس طرح کے مختلف ان کے موضوعات تھے جنہوں نے محفلیں لوٹ لی لوگوں کے دل لوٹ لیے اور شیروشاری کو لوٹ لیے اچھا مزی کی بات ہے کہ ناصر کازمی خود بھی لکھتے ہیں کہ وہ جب مشاعروں میں جاتے تھے تو ان کو اس طرح سے داد نہیں ملتی تھی کبھی کبھی ملتی تھی داد لیکن ان کی جب چھپتی تھی چیز صحیح تو وہ پھر تہلکہ مچا دیتی تو اس میں یہ تھا کہ جب کوئی ٹرنٹ سیٹ شائر ہوتا ہے اور وہ اپنے اس کے پیچھے پس منظر پورا ہوتا ہے تو وہ جب بیان کرتے تو اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ مجھے مشاعر میں وا وا ملے گی داد ملے گی وہ اپنی بات کرتا ہے اس کو ایک جنور ہوتا ہے اسی لئے ناصر کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کی غزل میں میرا نشاہ ملے گا ہر دور کی غزل میں میرا نشاہ ملے گا تو یہ ہر اچھے شاعر کو بڑے شاعر کو پتا ہوتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ امکانات کو وہ رد نہیں کرتے وہ خود کہتے ہیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمساہ ہوگا واہ کیا بات تو وہ جو آئندہ آنے والے زمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے انڈر ریٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ امکانات ہمیشہ رہتے ہیں دیکھیں میر کے حوالے میر مصفی اور غالب ان کے وہ حافظ تھے ان کو پورے پورے یاد تھے اور ان کی تنقیدی بصیرت اتنی تیس تھی کہ انہوں نے میر کا انتخاب بھی کیا انہوں نے نظیر اکبر آبادی کا انتخاب بھی کیا انہوں نے اس کا ولی لکھنی کا انتخاب کیا انشاءاللہ خان انشاءاللہ کا انتخاب کیا اور ابھی کچھ انتخاب ہے جو بھی چھپے نہیں ہے دھاک کا ہے شاید دھاک کا ہے اور یہ انتخاب انہوں نے کر رکھے نصر کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کام کیا ریڈیو فیچر لکھے اور اس کے بعد کامیں لکھے تنقید جو ان کی ہے میر پہ ان کا جو مضمون ہے اس کے بارے میں ہمارے جید نقاض انتظار حسین سب سے رحمان فاروق کی ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ میر کے حوالے سے سب سے بہترین مضمون اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ ناصر کا بلکل تو اسی کے ساتھ میں ضرور جانا بھی چاہوں گی کہ آپ کی کوئی ایسی پسندیدہ غزل کیونکہ ڈاکٹر رومیرہ سے بھی ہم نے پوچھا تو آپ مجھے کیا ہوئے میں اس غزل کے پسند کرنے کی وجہ بھی بتاؤں گا بلکل کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر رومیرہ اسفاق نے ہجرت کا حوالہ دیا تو اصل میں ناصر کی شائری میں ایک ہجرت نہیں ہے ان کی شائری میں تین ہجرت ہیں اچھا ایک ہجرت وہ ہے جو مکہ سے مدینہ ہوئی دوسری ہجرت مدینہ سے نجف کوفہ میں ہوئی اور پھر وہ برے سگیر کی ہجرت ہے لیکن انہوں نے یہ اپنی شائری میں بتانے کی کوشش کی کہ ہر ہجرت جو ہے وہ انہوں نے اون کی جس جگہ گئے اس جگہ کو میں ذکر کیا تو مجھے یاد آگیا کہ امبالا جو ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے میں ہوں اسی لٹے ہوئے کریے کی روشنی حالانکہ برے سگیر میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سید لوگ ہیں وہ تو عرب سے آئے ہیں اور ان کی یہ زمین نہیں ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں بلکل اور یہ تو اس میں اس تین ہجرتوں کا حوالہ اس ایک غزل میں آپ کو اگر اس انگل سے آپ دیکھیں اچھا تو وہ نسرت فتح علی خان نے اس کو گایا بھی ہے لیکن وہ ہے غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے اب اس میں اگر دیکھیں تو وہ حوالے بن جاتے ہیں ورنہ اس غزل میں ایک شہر ہے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے اب بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی کہ یہ وجہ دوستی کی وجہ دشمنی ہونی چاہیئے یا کچھ اور ہونا چاہیئے تھا لیکن اس میں دیکھیں کہ ایک شخصیت ہے جو سنٹرل ہے اس کے گرد یہ پوری غزل بھومتی ہے تو مجھے وہ غزل کی سارے تو میں بھوم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی ان کی ایک تو تھوڑی سی آپ اپنے نظریہ کے حساب سے ان کی شخصیت کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس طرح کی تھی اور ایک اور چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی ان کی غزل میں رات کا ایک حوالہ تھا اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے وہ اس کی تشریح کس طرح سے کریں گے سمرہ ناصرک آدمی صاحب جو تھے وہ ایک مجلسی آدمی تھے بے شک یعنی وہ ملک جل کر جو ہے دوستوں کی محفل میں ان کا دل بہت لگتا تھا یعنی دوستوں کے بغیر وہ اپنے آپ کو برکل اکیرا سمجھتے تھے وہ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ سننے والے ان کی گفتگو سن کر جیسے برکل مصہور ہو جاتے تھے تو ان کی ذات میں ان کی شخصیت میں ایک تلسم تھا ان کا یعنی وہ کہیں اور سنا کریں کوئی والی جو بات ہے اچھا احمد نظم قاظمی صاحب نے لکھا ہے کہ ناصرک آدمی کی گفتگو اتنی اوریجنل اتنی تخلیقی ہوتی تھی کہ بس جی چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور ہم ان کو سنتے رہیں تو ایک تلسم تھا ایک حسن آفرینی تھی دلکشی تھی ان کی گفتگو میں بھی ان کی شخصیت میں بھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یعنی ان کے باتیں نہیں کر رہے ہیں بلکہ بولند آواز میں شیر سوچ رہے ہیں جیسے اس طرح سے معلوم ہوتا تھا تو ناصرک آدمی صاحب کی گفتگو کا یہ جو حسن ہے یہ جو ان کا آخری انٹرویو ہے جو انتظار صاحب نے کیا ہسپتال میں جی 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 اس میں بھی اگر وہ کافی لمبی گفتگو جو میں اس پر کرنا چاہ رہا تھا مگر چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں اس موجود تھا تو دوسری بات یہ کہ وہ خوش خوراک بہت تھے اچھا خوش لباس بہت تھے ان کو اناناس کا رس بہت پسند تھا جنت کا پر ناصرک آدمی صاحب کو تو وہ ان کو پینے کا شوق تھا ان کو اور وہ انہوں نے ہر حالت میں چاہے وہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے تب بھی جو ہے انہوں نے اپنے شوقی سارے پورے کیے رسطوران میں وہ ہمیشہ کمٹی ڈینر کا آڈر دیا کرتے تھے اچھا یعنی بشک ان کے پاس سالات وہ نہیں تھے کباب بہت پسندے ان کو اور یہ سارے چیزیں کھانے پینے تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے معاشرے میں جو عجیب کا اور شاعر کا جو مقام ہے بچاتے تھے کہ وہ بہت بلند ہو اور اس کے بہت اس کا رگار کیا جائے اس کے بہت عزت کی جائے اچھا دوسری بات ایک آپ نے کی تھی کہ ان کی ان کی شاعری میں رات کا حوالہ بہت ہے اچھا ناصر کی شاعری میں اور زندگی میں ناستیلیجیا جو ہے اس کا حوالہ بھی بہت بامانی ہے ان کی ہاں یادوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا ذکر ابھی اختزار نے بھی کیا تھا یادوں کی نویت بدلتی رہتی ہے اگرچہ لیکن ان کا جو یادوں سے ان کا جو رابطہ ہے وہ کبھی ناصر صاحب کا منقطع نہیں ہوا آپ ان کی اشار دیکھیں آپ ان کی گفتگو دیکھیں اچھا پھر یادوں کی طرح رات جو ہے وہ بھی ایک بڑے استارے کا درجہ رکھتی ہے ان کی شاعری میں رات رجگے جو تھے وہ ان کو بہت عزیز تھے یعنی وہ چاہتے تھے کہ رات کو وہ جاگیں رات سونے کیلئے نہیں ہے خود ناصر نے اپنے ہاں رات کی معنویت خود جو ناصر صاحب نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ رات میری شاعری میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ رات تخلیق کی علامت ہے دنیا کی ہر چیز رات میں تخلیق ہوتی ہے ناصر صاحب نے کہا پھولوں میں رس جو ہے وہ رات کو پڑتا ہے سمندروں میں تموج جو ہے وہ رات کو آتا ہے خوشبویں رات کو جنم لیتی ہیں حتیٰ کہ جو فجر تک فرشتے رات کو اترتے ہیں اور سب سے بڑی وہی جو ہے وہ بھی ناصر قادمی صاحب کے بخول رات کو نازل ہوئی تھی تو انہوں نے رات کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں اسرار کا سمرہ ایک جنگل ہے اور ان کے بے شمار ایسے اشار ہیں جن میں آپ کو رات کا ذکر ملتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ رات کو سو کر نہیں گزارنا چاہیے رات کو جا کر گزارنا چاہیے رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی حمد نہیں کہ گھر جائیں شب کی تنہائیوں میں پچھلے پہر چاند کرتا ہے گفتگو ہم سے آج کی رات نہ سونا یارو آج ہم ساتھوں اندر کھولیں گے اور میں ہوں رات کا ایک بجا ہے خالی رستہ بول رہا ہے کیسی انہری رات ہے دیکھو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے داتا کی نگری میں ناصر میں جاگوں یا داتا جاگے تو رات ان کی اس میں بہت حوالی رات سنسان کس سے پوچھوں تیر گلی پھر سمرہ ان کی جو دیکھیں جب آخری رات تھی ناصر کازمی صاحب کی تو ان کو جو ہے جب انہوں نے اور سے پہر انتظار صاحب نے جو ان کا انٹریو کیا تھا تو انٹریو کے آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے درختوں کو اور چڑیوں کو میرا سلام کہنا تو انتظار صاحب کہتے ہیں کہ درختوں اور چڑیوں سے شاید یہ ان کا آخری سلام تھا اور جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے سب دوستوں کو یاد کیا مگر وہ ان دوستوں کے بغیر جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے ان کو شاید آخری رخصت بھی نہیں ہونا چاہتے تھے چنانچہ جب صبح ہوئی اور پوپ ہٹی اور سورج نکلا تو اور چڑیوں کی چہچانی کی آواز آئی تب ناصر صاحب کیا یعنی ہم سے رخصت بھی وہ اسی حالت میں ہوئے تو وہ میکدے کو جگانے والا وہ رات کی نیند اڑانے والا یہ آج کیا اس کی جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ کیا بات وہ رات کا بین ابا مسافر وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا واہ واہ کیا بات اس کی صاحب میں آپ سے بھی وہی گزارش کرنے چاہوں گی کوئی آپ کی پسندیدہ غزل تو جو ہم سن بھی سکیں اور لطف اندوز بھی ہو سکیں یہی جو غزل ہے ناصرک آدمی صاحب کی گئے دنوں کا سراغ لے کر کیا بات کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب معنوس عجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا واہ واہ جی جناب تو محبوب صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی پسندیدہ غزل کونسی ہے تو یہ بھی ہم سنیں گے جس طرح سے باقیوں کی پسندیدہ غزل ہم نے سنی ہے لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ میں ہمارے جتنی بھی مہمان اس سے کیا موجود ہیں ان سے میں آخری جو میسج ہے اس سیگمنٹ کے حوالے سے آج اس نویت کے حوالے سے منسلوں تو ڈاکٹر میرا آپ سے آغاز کروں گی کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی آنے والی جتنے بھی نسلیں ہیں یا ہمارے اس وقت کے موجودہ جو ہمارے دور میں بچے پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے لیجنڈز کو اسی طرح سے یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم یہ ہماری براست ہیں یہ ہماری تہذیب کے استعارے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اور انہیں جگر سے جس طرح فن کو تراشا ہے جس طرح کے آج کے پلیٹ فارم سے بھی اور ناصر کازمی کی شاعری آپ کو معلوم ہے کہ اس میں قدیم اور جدید کا ایک خوبصورت امتزاج ہے کہ انہوں نے کلاسیکل کو بھی ساتھ رکھا ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جدد کے بھی ایسے تجربات کیے موضوعات اتنے سادہ عام فہم اس طرح رکھے ہیں کہ وہ آج کی نسل تک بھی اتنے ہی ان کے سمجھ میں آنے والے ہیں فہم کے قابل ہیں اور قابل فکر ہیں قابل غور ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بریج کی طرح سے ایک اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پل بن جانا چاہیے نئی نسل کے درمیان اور ہمارے پرانے لیجنڈز کے درمیان بلکل جی اعتزا جی سمرہ وقت کی کمی ہے اور بہت ساری باتیں کہنے کو بہت ہے بہت کچھ ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت آرہا تو ضرور بات کریں گے لیکن ایک جو بڑا خاصا ناصر کا میں سمجھتا ہوں کہ ہے وہ زبان کے حوالے سے اردو زبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس نے جو اردو میں بہت زیادہ وربوسٹی تھی ایک دور میں لیٹ تھرٹیز فارٹیز میں جس میں فارسی عربی اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا کرتا تھا تو اس نے جو زبان اپنے لیے تخلیق کی اپنی شاعری کے لیے وہ وہ زبان ہے جو آج میں اور آپ بھی بہت عام فہم بلکل الفاظ ہیں آپ کو لغت کی ضرورت نہیں پڑتی ناصر قاظمی کو پورا کلیات پڑ جائیے آپ کو مشکل ہوگا کسی سے پوچھنے کی کس کا مطلب کیا ہے تو اور آج کی نسل میں بھی اب آپ دیکھئے کہ اگر پچاس سال گزرنے کے بعد کموبیش بھی ایک شاعر زندہ ہے تو وہ اپنی زبان کی کانٹریبیوشن کی وجہ سے پھر جس طرح محبوب صاحب نے اور منظر صاحب نے اور صاحبہ نے آہاتہ کیا ان کے مختلف پہلوں کا کہ بیسویں صدی کا سب سے ممتاز آہ شاعر ہے اپنی ڈائیری آہ میں ناصر قاظمی کی ڈائیری انیس سو پچانوے میں آہ شایع ہوئی میرے والد صاحب نے اس کو شایع کیا آہ تو اس میں بھی آہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بیسویں صدی کا آہ سچا کھرا اور منفرد شاعر آہ جب مر جاؤں گا تو دنیا روئے گی کہ ظالم نے اور کیا کیا لکھا ہے اور کیوں نہیں لکھا آہ تو آہ یہ آہ کچھ آہ چیزیں کچھ آخر میں مجھے کچھ شیر میں اختتام کروں گا آہ جو مجھے ان کی ایک غزل آہ یاد آ رہی ہے جس کے کچھ شیر ابھی منظر صاحب نے آہ پڑے بھی آہ کہ تُو اسیرِ بزم ہے ہم سخن تجھے زوکے نالائے نے نہیں تیرا دل گداز ہو کس طرح یہ تیرے مزاج کی لے نہیں تیرا دل گداز ہو کس طرح یہ تیرے مزاج کی لے نہیں تیرا ہر کمال ہے ظاہری تیرا ہر خیال ہے سرسری کوئی دل کی بات کروں تو کیا تیرے دل میں آگ تو ہے نہیں جسے سن کے روح چہک اٹھے جسے پی کے درد مہک اٹھے تیرے ساز میں وہ صدا نہیں تیرے میں قدے میں وہ میں نہیں اور اسی کا یہ ایک شیر تھا کہ میں ہوں ایک شاعر بے نو Chaos مجھے کون چاہے میرے سوا میں ہوں ایک شاعر بے نو Chaos مجھے کون چاہے میرے سوا میں امیر شام و عجم نہیں میں کبیر کوفہ و رہ نہیں اور یہی شیر ہیں میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے آفیت یہی شیر ہیں میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے آفیت میرے کاس آئے شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شیر بہت خوب منظر صاحب ناصر کازمی کے حوالت سے تو بہت ساری باتیں رہ گئی اور بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں کی بھی ہیں بالکل لیکن آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ناصر کازمی پتوں کا دھوپ کا تنہائی کا رات کا چراک کا اور یہ جو نیچر ہے اس کا شاعر اور وہ عشق میں یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں عشق میں کوئی چیز بھی آرڈنر ہی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی جو ہیں وہ بہت اہم کیا بات ہے کیا بات ہے تو ناصر کازمی کو جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ پڑھنے سے ایک نئی جو ہے تحریک ملتی ہے اور ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے جون جون زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ناصر کی شاعری جو ہے وہ نئی پڑھتے ہیں ہمارے سامنے لے کر آئے گی اور ناصر نے خود بھی اپنی دائری میں کہا ہے کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے رہ جانے والا شاعر ہوتا ہے اگر وہ اپنی موت کے پچاس سال تک زندہ رہ جائے اس کو لوگ یاد رکھیں تو وہ مکمل شاعر ہے تو آج جو ہم انچاسویں برسی منا رہے ہیں اور اگلے سال پچاس پچاس برس ہو جائیں گے تو ناصر نے اصل میں جو تہذیب اور ثقافت ہے جو اپنی مٹی سے پھوٹی ہے وہ اپنی شاعری میں کیا بات ہے کیا بات ہے محبوب صاحب سمراجہ سب نے کہا کہ ناصر کی شاعری جو ہے وہ ہماری زندگی کی ترجمانی کرتی ہے تو جب تک زندگی باقی ہے ان کی شاعری باقی رہے گی اور وہ ہمیں بلکل ترو تازہ رکھے گی ہمیشہ میں بھی دو چار شیر ان کے پڑھنا چاہتا ہوں واقع میں کہ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج میرے چارہ گھر کے پاس نہیں کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں اور شیر دیکھیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا ہم تجھے بھول کے خوش بیٹھے ہیں ہم سب بے درد کوئی کیا ہوگا ہے اور پھر سامن رت کی پون چلی تم یاد آئے پھر پتوں کی پازے بجی تم یاد آئے پھر کونجیں بولیں گھاس کے ہرے سمندر میں روتائی پیلے پھولوں کی تم یاد آئے پھر کاغہ بولا گھر کے سونے آنگن میں پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے اور دیکھیں ناصر نے کہا تھا آخر میں کہ ڈھونیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں ڈھونیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا بہت خوب بہت خوب بہت خوب اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ سب کا منظر صاحب بہت شکریہ محبوب صاحب بہت بہت شکریہ ارتضا جی ڈاکٹر میرا بہت ہی خوبصورت یہ سیگمنٹ ہمارا تھا واقعی دل نہیں کر رہا ختم کرنے کا کیونکہ ظاہر ہے ناصر صاحب کے زندگی کے ایک ایک پہلووں کے ساتھ ہم پتہ نہیں کتنے سارے اس طرح کے شوز کر سکتے وہ بھی پھر بھی ہمیں کم لگیں گے اور ہماری بس یہ چھوٹی سی کاوش تھی ان کے اس کام کو ان کے ان کی شائری کو ان کی غزلوں کو ان کے کلام کو یاد کرنے کی اور اپنا پیار کا اظہار اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور جناب اب ہمارے شو کا جو ہے وہ ٹائنگ بیختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو ابھی محبوب صاحب نے جس غزل کا ذکر کیا تھا وہ ضرور سنیں گے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ چینل سویچ بھی کر سکتے تو ابھی تک کے لیے اللہ حافظ